مام دوستوں کو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سنوں گے دوستو یہ دفعہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں بظاہرن تو بہت ناماکول اور نامناسب لگتی ہیں اور بہت ہی مایوب لگتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں ایک ایسی خصوصیت رکھی ہو جو ہوتی ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے حضرت ابو نعیم نے علی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیق سے ایک روایت نکل کی ہے کہ علو نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے جواباً ہاوالیکم السلام یا ہما حضرت سلمان علیہ السلام نے علو سے چند سوالات کیے علو نے ان کے جوابات دیئے جو آپ کی خدمت میں درجہ زیل ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے علو سے پوچھا اے علو خید کی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتا علو اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سی وجہ سے جنت سے نکالا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے سوال کیا تو پانی کیوں نہیں پیتا اس کے جواب میں علو نے کہا اس لیے کہ میں نے حضرت نوہ کی قوم کو اس میں غرق کیا گیا تو دیکھا کہ حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال پوچھا اے علو تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا جنگلہ کھنڈرات میں کیوں رہتا ہے لو اس لیے کہ ویران جنگل اللہ کی میراس ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جمعہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے علاق کر دیا اور ان کی خواش عیاشی کو باق میں اس طرح ملایا کہ وہ آبادیاں ایسی ہو گئیں کہ ان میں رہنے والا بھی نہ رہا لکل کھنڈرات بنا دیا اب اس کے ہم ہی وارث ہیں بس تمام دنیا اللہ کی میراس ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اے ہما جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتی ہے تو کیا کہتی ہے قلو میں کہتی ہوں اس بستی کے رہنے والو تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئے حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال پوچھا جب تو کھنڈرات ویران کھنڈرات سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے قلو میں کہتا ہوں کہ بنی آدم کے لئے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذاب سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے سوال پوچھا اے اللہ تو دن میں کیوں نہیں نکلتا اور رات کو کیوں نکلتا ہے اللہ اس لیے کہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں اس لیے میں دن میں باہر نہیں نکلتا حضرت سلمان علیہ السلام نے مزید سوال پوچھا کہ اے اللہ مجھ کو خبر دے کہ جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا میں کہتا ہوں کہ غفلت میں سونے والو آخرت کے لئے کچھ توشہ تیار کرلو اور سفر آخرت کے لئے ہر وقت تیار رہو پاک ہے نور کو پیدا کرنے والے کی ذات جب حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سوالات کا جوابات سنایا تو بہت ششدر ہوئے ان سوالات کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لئے اللہ سے زیادہ نصریحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کہ بظاہر جو چیز ہمیں نہ معقول اور نہ پسند ہے اس میں بھی اللہ کی کیا کیا ہرکنتیں چھپی ہوتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ کے ذریعے آگاہ بھی کر سکتے ہیں شکریہ